بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر کیسے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے بہت چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو لے کریں جو کہ پراتھے کے بارے میں کرسپی پراتھا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اندہ پراتھا اور اتنا مزیدار کہ آپ ایک کھاؤ گے اور آپ دوسرا بھی مانا کوئٹا ہوتل سرائلم گیر یہ دیکھئے ویورس خان بھائی سے ہم ملاقات کریں گے ان کو ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے ان کو بناتے ہیں انہوں نے ساری بات ہمیں بتائی تھی کہ کیسے اس آٹے کو گوننا ہے کیسے اس کو رکھنا ہے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے اور کس طرح اس کو نرم کرسپی بنانا ہے یہ دیکھئے ویورس خان بھائی نے ایک پراتھا جو ہے اوپر ڈالا ہوا ہے یہ پہلے سے پک چکے ہیں ماشاءاللہ کیسے دیکھیں پیارے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت مزیدار ہے آج میں ان کے ریسٹورنٹ سے پراتھا کھا کے جاؤں گا جی ویورس دیکھیں خان بھائی نے یہ اوپر ایک پراتھا ڈالا ہوا ہے اور یہ اس کو ابھی پکائیں گے اور ویورس دیکھنا آپ کبھی آپ کا اتفاق ہو ساری بھائی میں کوئٹا ہوتل ہے یہ خان بھائی یہ دیکھیں انہوں نے پراتھا ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر آئل لگائیں گے دیکھیں کتنا پرسپی اور یمی پراتھا بنے گا آپ ایک بار کھائیں گے تو یقین معنی آپ یاد کریں گے کہ واقعی کوئی پراتھا کھایا ہے دیکھیں ان کا سٹائل کیسا ہے یہ دیکھیں کیسے اس کو ہلا رہے ہیں اور کیسے اس کو پکا رہے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے اور دیکھیں کیسے گھما رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں ویورس اور یہ ان کے پاس ایک سپیشل یہ بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے دباتے ہیں اور میں نے ان سے بات کی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے تھوڑا نرم ہو جاتا ہے اور کرسپی بنتا ہے یعنی کہ یہ طریقہ ہے ابھی دیکھیں ہان بھائی کیسے اس پہ آئیل سائیڈوں سے سنٹر میں کر رہے ہیں اور اوپر سے دبا رہے ہیں اس کو جی ویورس آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے یقین معنی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بلکل اور آپ کا کھانے کو دل کر رہا ہے یہ دیکھیں ویورس یہ دوسری سائیڈ سے یہاں سے پک چکا ہے اور ہان بھائی اس کے اوپر یہ کنٹینیو دبا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویورس پر اٹھا تیار ہو گیا چلیں آئے بسم اللہ کریں ہمیں رساہ کھائیے ماشاءاللہ